بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا یہ سلسلہ سیکٹر وائز انیلسیز آف ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہے چل رہی ہے آج اس نئے سیکٹر کو ہم انیلائز کریں گے وہ آپ لوگوں کی فرمائش پر آئل مارکیٹنگ اینڈ ایکسپولوریشن کمپنیز ہیں اس سیکٹر کے اندر ہم ڈیفرنٹ پرامیٹرز کو ڈسکس کریں گے جس میں خاص طور پر کمپنیز کے ایسیڈز ان کی لائیبیلیٹیز ایکویٹیز ڈیٹ ٹو ایسیڈ ریشو ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو پھر اس کے ساتھ کمپنیز کے پروفیٹس اور پھر آخر میں سیلز کو آج کے اس پارٹ ون میں ہم ڈسکس کریں گے باقی پارٹ ٹو میں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے ہم ڈیفرنٹ جو ہے ریشوز کو ڈسکس کرتے ہیں آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جوڑے رہیں اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو میں آپ سے ریکویٹس کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے ہمارا مین مقصد آپ کو فائنینشل لٹریسی دینا تاکہ آپ سٹاک مارکیٹ کی اندر ایک اچھی انویسمنٹ کر سکیں تو چلتے ہیں آج کے سیکٹر بر سب سے پہلے جو ہے آئل مارکیٹنگ اینڈ ایکسپلوریشن کمپنیز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اٹک پیٹرولیم آتا ہے جس کا کرنٹ ریڈ جو ہے وہ دو سو اکتر پہ اور پچیس پیسے اور اگر ہم اس کے ٹوٹل ایسٹس کی بات کرتے ہیں تو آراؤنڈ آباؤڈ جو ہے فورٹی سکس بلینز کے قریب اس کے ٹوٹل ایسٹس ہیں لائیبیلیٹیز کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل ایسٹس کو مائنس کرتے ہیں تو ایکویٹی آ جاتی ہے تو اس کی ایکویٹی جو ہے وہ تقریباً ایٹین بلینز کے راؤنڈ باؤڈ اس کی ایکویٹیز ہیں اور اگر ہم لوگ جب لائیبیلیٹیز اور ایسٹس کو آپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ڈیٹ ٹو ایسٹ ہمارا نکال آتا ہے جو راؤنڈ باؤڈ زیرو پائنٹ فائف نائن ہے جو ایک نومینل سے اتنا زیادہ ڈیٹ نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ یہ کمپنی ایک ریسکی کمپنی ہے دوسرے نمبر پر جو ہے ہم ایسکول پیٹرولیوم کی بات کرتے ہیں جس کا کننٹ ریڈ جو ہے وہ تیرہ پی بچتر پیسے اور جس کے بارے میں خاص طور پر ویورز کافی کنسرنڈ بھی ہے کہ ایسکول کا کیا فیوچر بنے گا تو ہم اسکو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیٹ ٹو ایسرز ہیں وہ سیونٹی تھری بلینز کے راؤنڈ باؤڈ اسکے ایسٹ ہے جو کہ اٹک پیٹرولیوم سے تو زیادہ ہیں لیکن اگر ہم اس کی لائیبلیٹیز کی بات کرتے تو اس کی لائیبلیٹی اسسٹی وین بلینز جو کہ ایک بہت زیادہ ہیں اگر ہم کمپیر کریں اٹک پیٹرولیوم سے تو اس کے نصمت بہت زیادہ ہیں اور پھر اس کی ایکویٹی جو ہے وہ پھر ٹوہر بیلینز کے راؤنڈ بارڈ اس کی ایکویٹیز ہیں اور اس کی ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشو 0.8 جو بہت زیادہ یہ یعنی اپنے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس گروپ میں کافی زیادہ ہے تو جو ایک رسکی سائن کو شو کر دیا یعنی 0.56 سے اوپر تو چلا جائے 0.6 سے اوپر جو تو وہ ایک رسکی جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ہائی ٹیک لوبریکینڈ کو دیکھتے ہیں جس کا کرنٹ ر جو ہے وہ اٹھائیس ارپے اور پچھتر پیسے ہے اور جس کے ٹوٹل ایسٹس ہے وہ سکس بیلین کے راؤنڈ بارڈ ہے یعنی جو ہے باقی اوپر دونوں کمپنیوں سے اس کی ایسٹس تو بہت کام ہے تو اس کی لائیبلیٹی بھی اس حساب سے کام ہے یعنی 2 بیلینز کے راؤنڈ بارڈ اس کی لائیبلیٹیز ہیں اور اس پر سے جو اور ٹوٹل ایکویٹی آ جاتی ہے 3 بیلینز کے قریب اس کی ایکویٹی ہے یعنی لائیبلیٹی سے زیادہ جو ہے اس کے پاس ایکوی سیف اس کو سمجھا جاتا ہے پھر اس کے بعد پاکستان سٹیٹ آئیل کمپنی لیمیٹیڈ کو دیکھ لیتے ہیں جس کا کرنٹ ریٹ راؤنڈ بارڈ 145.24 اس کا کرنٹ ریٹ چال رہا ہے اور اس کے ٹوٹل ایسٹس دیکھیں تو آہ 417 بیلینز کے قریب اس کے ایسٹس تھا یعنی ایک بہت بڑی کمپنی ہے یہ پھر اس کے ٹوٹل لائیبلیٹیز کو دیکھیں تو 297 بیلینز اس کی لائیبلیٹیز ہیں اور 119 جو ہے اس کی ایکویٹی ہے تو ڈیٹ ٹو ایسٹس جو ہے اس کا تھوڑا زیادہ ہے آہ 0.71 جی کو گیا یہاں سے ہمیں یہ پتا چال جائے گا کہ ایسٹس وائز جو ہے یہ کمپنی کی کیا پوزیشن ہے اگر ہم جو ہے وہ ایسٹس وائز جو ہے خاص طور پر ان کمپنیز کا جو ہے ہم لوگ گراف دیکھ لیتے ہیں کہ گراف کیا کہہ رہے ہیں ایسٹس وائز ان کمپنی کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خاص طور پر جو کمپنی ہمیں ٹاپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ایسٹس وائز تو وہ ہمیں آئل اینڈ گیس ڈیولیمنٹ کورپریشن یعنی او جی ڈی سی ایل ایسٹس وائز ہمیں سب سے زیادہ ٹاپ پر نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ پھر پاکستان سٹیٹ آئل کمپنی لیمیٹیڈ پھر میری پیٹرولیم لیمیٹیڈ یہ ٹاپ فور جو ہے ایسٹس وائز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کمپنیز ہیں اس کے بعد جو ہے چھوٹی کمپنیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ اب اس کے بعد جو ہے اگر ہم ان کمپنی کی جو ہے وہ سیل کی بات کرتے ہیں کہ یہ کمپنی کتنی سیل کر رہی ہے تو سب سے پہلے جو ہے مگر ایٹک پیٹرولیم کو دیکھیں تو آہ 223 بلینز کے راؤنڈ وارڈ اس کی جو ہے وہ سیل ہے پھر اس کے بعد آہ ہیسکول کی جو سیل ہے وہ 234 بلین کے راؤنڈ وارڈ اس کی جو ہے سیل ہے آہ پھر ہائی ٹیک لوبریکینڈ کا نمبر آ جاتا ہے آل موسٹ آہ 9 بلین کے قریب اس کی سیل اور پھر پاکستان سٹیٹ آئل کی آہ تقریبا 11 بلینز کے آہ راؤنڈ وارڈ جو ہے یعنی اس سے آہ 11 بلین پر کے یہ زیادہ مون بنے گی آہ اس کی جو ہے وہ سیل ہمیں نظر آ رہی ہے تو باقی کمپنیز کا جو ہے آپ نے اسی طرح دیکھ لینا ہے اگر ہم ان کے جو ہے خاص طور پر اس کے آہ گراف کی بات کرتے ہیں کہ جو ہے سیل وائز جو ہے اس کے گراف کی کیا پو تو گراف سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے یعنی کی سیل سب سے زیادہ کس کمپنی کی جا رہی ہے تو اسی طرح اگر آپ لوگ دیکھیں آہ گراف وائز جو ہے سب سے زیادہ سیل جو ہے آہ وہ ہمیں اسی پاکستان سٹیٹ آئل کمپنی کی نظر آ رہی ہے آہ پھر اس کے بعد جو ہے نیکس جو آہ سیل میں سب سے زیادہ کمپنی ہے وہ آہ آہ آجی ڈی سی ایل ہے اسی طرح باقی کمپنیز آ جاتی ہے آپ نے اسی طرح سب کے ساتھ جو ہے وہ آہ کمپ ہم تھرڈ نمبر پر خاص طور پر ان کمپنیز کے پروفٹس کو دیکھتے ہیں کہ آہ پچھلے پانچ سال میں ان کمپنیز نے کتنا پروفٹ جو ہے وہ آہ جنریٹ کیا وہ بھی ہم اس کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں آہ سب سے پہلے جو ہے اٹک پیٹرولیم آہ لیمیٹیڈ کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اٹک پیٹرولیم لیمیٹیڈ نے آہ جہاں دوزار پندرہ میں تقریباً تھری بیلینز کے قریب جو ہے آہ اس نے پروفٹ جنریٹ کیا اور آہ جو ہے د دوزار انیس میں بھی اس کا پروفٹ تقریباً آہ تری بیلینز اور پھر نائن ملینز کے قریب جو ہے اس کا پروفٹ اگر ہم اس کی ریشو دیکھتے ہیں کہ آہ پچھلے پانچ سال میں اس کے پروفٹ میں آہ یعنی دوزار پندرہ سے لے کر دوزار انیس ساکھ اس کے پروفٹ میں آہ ٹوئنٹی ون پرسن کا جو ہے وہ اضافہ دیکھا اضافہ دیکھا گیا پھر اس کے بعد اسکول پیٹرولیم کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اسکول پیٹرولیم جو ہے آہ اگر ہم اس کے پچھلے پانچ سال کے پروفٹ کی بات کرتے ہیں کہ دوزار پندرہ سے لے کر دوزار انیس کو گرم کمپیرزن کرے تو اس کے پروفٹ میں مائنس سکسٹی ایٹ پرسن کا جو ہے وہ ڈیکلائن دیکھا گیا ہائی ٹیک لوبریکنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے پروفٹ میں آہ دوزار پندرہ سے لے کر دوزار انیس تک کو میں نے کمپیر کیا تو مائنس ایٹی ٹو ون ایٹی ٹو پرسنٹیج کا ہمیں ڈیکلائن نظر آیا اسی طرح پاکستان سٹیٹ آئل کی بات کرتے ہیں تو اس کے پروفٹ میں جو ہے وہ ہمیں ففٹی تھری پرسنٹ کا جو ہے وہ اضافہ نظر آ رہا ہے تو سب سے زیادہ ہمیں جس کمپنی کے پروفٹ میں اضافہ نظر آ رہا ہے وہ میری پٹرولیوم کمپنی لیمیٹڈ ہے جس کے پروفٹ میں 331 پرسنٹ کا جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا تو ہمیں ایسی کمپنیز چیز کرنی ہوتی ہیں جن کے پروفٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہو یعنی جن کا پروفٹ ہر سال بڑھتا رہے اور ڈیکلائن کی طرف نہ جائے تب ہی ہمیں جو ہے وہ کمپنی بھی کچھ پروفٹ دیں گی تو اسی طرح یعنی کچھ کمپنیز کو یعنی میں نے دیکھا باقی کمپنیز کو آپ نے اسی طرح جو ہے وہ انیلائز کر لینا ہے جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپریسییشن کے لیے لازمی لائک کا بٹن کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے تینک یو فور یور واشنگ